موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں آپ کا حوشت حافظ محمد عبرار قادری ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دیوانہ پوڈکاسٹ کے فورد اپیسوڈ کے ساتھ میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان کا مشہور و معروف نوجوان جس کو دنیا اے حارو حسین کے نام سے جانتی ہے تو آئیے ہم ان سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام حافظ صاحب کیسے مجاز شریف ہیں آپ کے الحمدللہ آپ بتائیں آپ کیسے اللہ کا شکریہ سان پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور ہمارے اس اپیسوڈ کے لئے وقت نکالا جی محبت ہے اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارا انٹریو لے رہے ہیں پوڈکاسٹ جس کو بولا جاتا ہے تو اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوا آپ کا سب محبتوں کی بات ہے آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے والد والدہ کیا کرتے ہیں جی میری جو والدہ ہے ماشاءاللہ سے وہ ہاؤز وائف ہے اور جو میرے والد صاحب ہے ان کا پمپ نوزل کا کام ہے جو بڑے ٹرکس کار وغیرہ یہ ہوتی ہے اس میں ایک پمپ ہوتا ہے جو کی ہارٹ ہوتا ہے گاڑی کا ملک دل تو ان کا یہ کام ہے اس کی سرویس وغیرہ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا کام ہے والد صاحب کا آپ already successful ہیں یا آپ کے والد صاحب نے کافی struggle کیا ہے یا آپ کے دادا نے یا آپ نے کیا ہو successfully کے تعلق سے ہمارے مطلب خاندان میں successful تو starting سے کوئی تھا نہیں مطلب سبھی نے کافی struggle کیا ہے میرے پاپا نے تو بہت ہی زیادہ مطلب بہت زیادہ struggle کیا ہے میرے پاپا سائیکل سے مطلب شعب جانا کام سیکھنے کے لئے پھر آنا مطلب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بہت دھوپ میں مطلب آپ ان کو دیکھو گے starting میں ان کی skin کافی گلو تھی پھر بعد میں مطلب ایسا دیکھے گا آپ کو بالکل black 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 بہت زیادہ black دیکھے گا کیونکہ بہت دھوپ میں کام کیا انہوں نے اور الحمدللہ مطلب انہوں نے بہت اچھے مقام پہ ہم لوگوں کو میرے بھائی کو میری بہن کو اچھے مقام پہ لاکے کھڑا کیا تو محنت تو مجھے بھی کرنی پڑی کیونکہ میرا فیلڈ ڈالا گیا اور ان کا فیلڈ ڈالا گیا لیکن اچھا کیا انہوں نے شروع سہی سٹارٹنگ سے انہوں نے یہی کام کیا ہے پڑھائی انہوں نے مطلب پڑھائی بھی کرتے تھے اور کام پہ بھی جاتے تھے لیکن پھر بعد میں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی پھر وہ کام کرنے لگے تو انہوں نے میرے پاپا یہ کہتے ہیں کہ وہ سوچتے تھے بچپن میں کہ میں بہت گریب پریوار میں پیدا ہوا ہوں اور ان کے بھائی بہن جو سب تھے سب ایک ہی روم میں سوتے تھے سب ایک ہی چھت کے نیچے اور اس میں روم میں سونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں آج بھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے اس پریوار کو بہت اٹھان پر لے کے جانا ہے مطلب بہت اروج پر لے کے جانا ہے تو انہوں نے اتنی محنت کی اور مطلب ان کے جو بڑے بھائی ہیں میرے چاچا چھوٹے بھائی سوری تو میرے دونوں چاچا کو انہوں نے کام سکھایا آج الحمدللہ ماشاءاللہ دونوں بھائی اچھے سے کمارے ان کی الگ الگ شوپ ہے وہ میرے پاپا کی وجہ سے میرے پاپا نے ان کو سکھایا اور بھی ہمارے کھاندان میں جو بھی ہیں سب ہی کو میرے پاپا نے ساتھ رکھا اور کام سکھایا اور آج سب ماشاءاللہ اچھا کمار ہے آپ کے والد والدہ کی کوئی ایسی بات بتائیں ایسی نصیت جو انہوں نے آپ کو کہی ہو اور اس بات کو آپ اب تک کیا فولو کرتے آئے ہیں میرے والد صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں سے کیونکہ انہوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں دو تین باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ان کی انہوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب ہی سے بچ کر چلو کیونکہ میں بہت سے لوگوں کی ساتھ والوں کی میں نے کافی مدد کی ہے مطلب پیسوں سے ریلیٹڈڈ اور یہ سب بتانا نہیں چاہیے پھر میں بھول رہا ہوں تو پھر بعد میں کوئی کام نہیں آتا جیسا میرے والد صاحب کے ساتھ ہوئے ویسا ہی میرے ساتھ ہوئے تو یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا اور ایک چیز جو ہمیشہ سے مجھے کہتے ہیں وہ کہ خود کو کبھی سکسیسفل مت سمجھنا خود کو کبھی سکسیسفل مت سمجھنا مطلب زندگی بر محنت کرنی ہے آدمی کبھی سکسیسفل پوری طرح سے ہو نہیں سکتا ان کا یہ کہنا ہے تو میں نے اپنے پاپا سے یہ چیز سیکھی ہے ہمارے نبی کی بیٹھ کر پانی پینا بسم اللہ پڑھنا تو یہ سب چیزیں میں آس تک پھولو کر رہا ہوں میری ممی کی آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ دھوکے بہت ملتے ہیں تو اس پر ایک شیئر ہے کہ سیکڑوں درد مند ملتے ہیں سیکڑوں درد مند ملتے ہیں کام کے لوگ چند ملتے ہیں جب مصیبت کا وقت آتا ہے جب مصیبت کا وقت آتا ہے ان کے دروازے مند ملتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے والدے بزرگوار کو اللہ رب العزت صحیحت عطا فرمائے اور صحیحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور یہ ہر مہباب کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو ترقی پر لے کے جائیں اور اروج پر لے کے جائیں میں بھی دعا کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ سبھی کے مہباب کو لمبی عمر دے سبھی کو سلامت رکھے ایک اور سوال کہ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے آپ کے بھائی وغیرہ بہن ہیں ہم لوگ تین بھائی بہن ہیں ایک مجھ سے چھوٹا بھائی بھی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے جس کی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی ان کی ہم اب بہن تو چلی گئی اس کا دوسرا گھر ہو گیا تو ابھی میرا ایک بیٹا ہے وائف ہے ممی ہے پاپا ہے ہم پانچ لوگ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے کیا نام ہے ان کیا رضا پیدائش کب اور کہاں ہوگی میری پیدائش عمر بتاؤ آپ گیاس کرو کتنی ہوگی میری عمر جج کے حساب سے تو ستہہیس ستہہیس بلکل رائٹ ستہہیس کا ہی ہوئے میں نائنٹی سیون میں نائنٹی نائنٹی سیون میں پیدا ہوا تھا چودہ فروری چودہ فروری کو ہوا تھا اور پیدائش تو میری ماشاءاللہ کوٹا میں ہوئی ہے سٹارٹنگ سے ہم لوگ یہ ہی ہیں میرے دادا اور میرے پاپا لوگ یہ سب بوندی کے تھے لیکن بوندی کے رہے ہیں ہاں یہ شفٹ ہو گئے تھے کام کی بیسی کوٹا تو میں کوٹا میں ہو آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دنیاوی تعلیم میں تو الحمدللہ مطلب بھی قوم کیا ہے میں نے ماشاءاللہ اور دینی تعلیم میں اتنا کچھ نہیں کیا میں نے مطلب بعد میں بہت کچھ سیکھا ہوں میں جیسے ویڈیوز دیکھ کے اور کافی سارے میرے دوست ہیں اور میں جلسوں وغیرہ ان میں جاتا رہتا ہوں تو یہی سے مجھے تعلیم ملتی ہے جو دینی تعلیم دین کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ میں خود بھی سرچ مارتا ہوں اور کبھی کبھی الحمدللہ پہلے میں دینی محول میں بالکل نہیں تھا گھر والے بولتے بھی تھے ڈاٹتے بھی تھے مطلب ویڈیوز وغیرہ میں ان سب میں زیادہ دیان دیتا تھا موویز بنانا میرا شوق تھا کہ بڑے پردوں پر دکھوں پر میں نے یہ سبب چھوڑ دیا ہے اب میں خود سرچ کرتا ہوں اور الحمدللہ کبھی کبھی فضل کے بعد بھی میں ترجمے سے کبھی کبھی قرآن صرف سنتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں ماشاءاللہ تو افضل بھئی آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ کے اتنی فین فلووئنگز ہوگی اور اور کوٹا کو جس طریقے سے ہر اعتبار سے جانا جاتا ہے لیکن کبھی آپ کو یہ خیال آیا تھا کہ کوٹا شاید کی افضل حسین کے نام سے جانا جائے گا اے آر حسین جس کی شورت کا ایک نام ہوگا کبھی ایسا خواب دیکھا تھا آپ نے یہ میں نے سوچا تھا سوچ کے ہی میں نے مطلب اللہ اکرم سے سوچ کر ہی میں نے سوچ بنا رہا کی تھی بچپن سے مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے نام ہو یہ میری بچپن سے سوچتی یہ میرے ٹیم میٹس کو پتا ہے میرے ممی پاپا کو بھی پتا ہے کہ میں بچپن سے سوچتا تھا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا میں گیا تھا فوٹو شوٹ پر تو میرا ایک فرینڈ تھا اس کے پاس کیمرہ تھا میرے پاس اس ٹائم کیمرہ تھا نہیں تو اس نے مجھ سے بیس روپے پر فوٹو کے پیسے لیے تھے تب میرے پاس میں تین فوٹو کی جائے تھے مجھے آج بھی یاد ہے ساٹھ روپے دیئے تھے تو اس ٹائم اس نے اس سے پیسے لیے تھے پھر اس کے بعد میں دوبارہ جب گیا تھا تو اس نے چارجز بڑھا دیئے تھے اب میرے پاس اس ٹائم پیسے دینی اس ٹائم میرے پاس پیسے دینی تو میں نے وہ ہی سے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہم ایسا ٹائم لائیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے ملنا پڑے گا مجھ سے وقت لے گا یاد رہے گا لوگوں کے کوئی ہے 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 جو کینگ آف کوٹا نام سے بہت سارے بھولاتے ہیں مجھے پر میں نہیں مانتا کہ اپن کینگ ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنا پیار دیتے ہو آپ لوگ جو آپ کے بچپن کے فرینڈز ہیں جو آپ کا فرینڈ سرکل رہا ہے بچپنے سے تو ابھی اتنی شہرت کے بعد میں آپ نے وہ سرکل چینج کر دیا یا آج بھی وہی دوستے ہیں جو اس وقت سے آپ کے ساتھ میں رہے ہیں میرے وہی دوست ہیں سرکل میں نے چینج نہیں کیا بہت لوگ آتے ہیں پر مجھے معلوم ہے کہ وہ یوز کرنے آ رہے ہیں کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے اچھے ہوتے ہیں تو میں ان کو انہی سرکل میں جو میرے پرانے دوستے انہی کے ساتھ انکلوڈ کر لیتا تو وہ جو پرانے جو دوست ہیں جو سرکل ان کے کچھ نام بتائیں آپ کون کون ہیں ایک تو میرے سب سے ایک خاص ہے ایجاز بھائی جو میرے کیمرہ میں اور بھی میرے جو دوست ہیں افسار بھائی واحد قریشی عمران بھائی عمران بابا جن کو ہم بولتے ہیں شاہد ہے علی ہے عمر فاروق اشرفی جو ہیں میرے کافی کلوز ہیں میری اسلامی کونٹنٹ منانے میں وہ مدد کرتے ہیں اور میرے جو بچپن کے دوست تھے سکول کے وہ میرا دوست تھے میرا بیس فرینڈ تھا ایک امن کافی کم ملنا ہوتا ہے کچھ رشتہ دار میرے ایسے بھی ہیں جو میرے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں جیسے کہ ہمارے عریف اکسر بھائی اور پرہان ہے برہان بھائی ہے آویش ہے میرا ایک بھائی مامو کا لڑکا تو کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جیسے میری کرکٹ کے بارے میں کافی بات چیت ہوتی ہے ناوید ہے میرے کرکٹ کا دوست تو یہ دوست جو ہے وہ میرے الگ ہیں اشر بھائی بھی ہیں جو میری کانٹنٹ بغیرہ بتانے میں مدد کرتے ہیں اور بھی دوستیں میرے جیسے پہلوان میں تنویر جو میں نے بتایا میرے بچپن کا بھائی ہے شارک بھائی ہے وہ پہلوان وہ بھی میرے دوست ہیں شیر علی ہے جو میرے بچپن کا دوست ہے سبھی کا نام لیا ہے میں نے دل سے محبت سے کیونکہ یہ سب مجھے بہت عزیز ہے اچھا یہ دینی جو ہاں 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 کون ہے ایک مفتی صاحب ہے ممبئی کے شفیق نام ہے ان کا میں ان سے پوچھتا ہوں مسئلے جو بھی پوچھنے ہوتے ہیں اگر مجھے دککت آتی ہے تو پھر میں یوٹیوب پہ بھی سرچ کرتا ہوں جیسے اگر وہ بیزی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ میری جو وائف ہے اس کو کافی اچھی نولیج ان سب چیزوں میں ماشاءاللہ اسی کی وجہ سے پہلے جب میں ویڈیوز بناتا تھا تو سانگز وغیرہ ان سب میں موویز میں جانے کا مجھے شوق تھا بولی وڈ میں لیکن اس کی وجہ سے آج میں اس گلت راستے سے ہٹ کے آج اسلامی ویڈیوز بنانے لگا ہوں تو وہ مجھے کافی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اس ٹاپک پر بناو یہ ٹاپک اچھا ہوگا تو وہی میری ہیلپ کرتی ہے بہت سی چیز تو افضل بھائی جیسے کی آپ کی زندگی یوں سپوز کریں کہ آپ زیرو پہ ہیں جی اب زیرو سے آپ کو بلکل مشہور ہونے تک جس مقام پہ آپ ہیں فیل حال میں تو یہاں تک کا سفر تے کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا اور آپ نے کیا کیا اسٹرگل کیے کیسا محسوس ہوا آپ کو کیا فیل کرتے ہیں آپ یہ تو مطلب سوچ کر ہی مطلب بہت ایموشنل سا لگتا ہے مطلب بہت محنت کیے میں انتظار کرتا تھا کہ لوگوں کو یہ سٹوری میں شیئر کروں میری بتاؤں لوگوں کو کہ میں نے کتنا سٹرگل کیا مطلب میں آپ کو میں بتا نہیں پا رہا کہ میں نے کتنا سٹرگل کیا سٹارٹنگ سے ہی مطلب میں جب دس سے گیارہ سال تھا تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے اتنا میں کیا بتاؤں آپ کو بہت پریشانی آئی میرے مطلب پیسوں سے لے کے ہر چیز سے لے کے مطلب آج بھی میرا سٹرگل جاری ہے مطلب میرے ساتھ آج بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں بہت ہوتی ہے کبھی میرے کچھ دکھت آجاتی ہے اکاؤنٹس وغیرہ میں دکھت آجاتی ہے میں جیدہ تر اسلامی ویڈیوز جو بناتا ہوں اس پہ آج کال آپ جانتے ہو مہول ایسا چل رہا ہے تو اس پہ میرے سٹرائکز آجاتی ہیں کمیونٹی گائیڈ لائنز کے وائلیشنز آجاتے ہیں ابھی بھی مطلب پھر بھی میں صبر کرتا ہوں کہ نہیں ہم کو ابھی بھی مہنت کرنی ہے ابھی دس ملین بھی جو اپنے یوٹیوپر ہیں الحمدللہ اس کو بھی میں سکسیس نہیں مانتا مطلب ختم کرنا ہی نہیں ہے مہنت کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے اور سٹارٹنگ میں جب میں چھوٹا تھا تب ہی سے میں نے مطلب جو ایک کو کیپیڈ فونز آتے تھے ان سے میں نے موویز بنائی ہے واہ ہاں اس کیمروں سے سٹاپ کر کے پھر سٹارٹ کر دیا دوسرا انگل ادھر سے سٹاپ کر کے لیا اس سے میں نے ویڈیوز بنائی ہے اور ایک کمپیوٹر تھا میرے پاڈ دیکسٹوپ والا جو آتا تھا چھوٹا تھا اس پر ایڈٹ کرتا تھا وہاں سے سٹارٹنگ کی پھر کیمرہ بڑی محنت سے کیمرہ میرے پاپا نے مجھے دلایا دادہ اور پاپا نے پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا وہ کیمرہ کتنے کا تھا وہ کیمرہ تھا پچاس ہزار کا اور کتنے سال پہلے آپ نے کیمرہ لیا تھا سات سال ہو گئے قریباً سات سال تو یقینہ اس کیمرے کے لیے بھی کافی گھر والا وہ آستک رکھا ہوا ہے اچھا اچھا ٹوٹ گیا پھر بھی آستک رکھا ہوا ہے گھر پہ رکھا ہے مطلب کوئی بھی چیز جو کوئی دیتا ہے مجھے گفٹ دیتا ہے چاہے وہ دوست دے ایک پینسل بھی میرے دوست نے مجھے گفٹ کی تھی بچپن میں وہ آج تک رکھی ہوئی ہے میں کچھ چیز مطلب فیکتا نہیں ہوں سب رکھتا ہے کہ محبتوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے ان سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی جب دیکھتا ہوں نا تو موٹیویشن بھی ملتی اس کیمرے سے ان سے بہت موٹیویشن ملتی ہے اکثر آپ ویڈیو بناتے ہوں گے تو محلے کے لوگ یا آپ کے ملنے والے ہوں وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر مزاق بھی بناتے ہوں گے ہستے بھی ہوں گے اور یہ ہوا بھی ہوگا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہی ہے مسئلہ نگر میں بات کروں تو ہمارے عمران بھائی ہیں دیوانہ ساؤنڈ کے ایک ٹائم تھا کہ وہ بھی جب ویڈیو بنایا کرتے تھے تو لوگ ہستے تھے جو کی وہ دینی جلسے جو ہوتے ہیں اور سے کی محفلے ہوتی ہے تو وہ ایک بھی کیمرہ لگاتے تھے تو لوگ ہستے تھے اب یہ کیا کر رہا ہے تو تو جب وہ دینی جلسوں کی شوٹنگ کرتے تھے تو یقیناً آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا بہت تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مزاق بنانے والے آج بھی آپ کے سامنے ہاتے ہیں کی نظریں چورا کے نکل جاتے ہیں اتنے واقعات ہیں ایسے تو مطلب کچھ چند بتائیں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لڑکا تھا جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے جب میں بچپن میں شوٹ کر رہا تھا مزاق بنا رہا تھا میرا اور مجھے آج بھی یاد ہے میرے یہاں مار کے بھاگا تھا یہاں مار کے بھاگا تھا ایسا مار کے بھاگیاں میں نے کچھ بھولا نہیں اس کو بہت سیدھا تھا میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ابھی بھی سیدھا ہوں میں بولتا نہیں ہوں اتنا سب کو پر غصہ آتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے ایک دم لیکن سبر کرتے ہیں تو وہ میرے مار کے بھاگا تھا مجھے یاد ہے آج بھی اور اس کے بعد ابھی پچھلے ایک دو سال میں جب میں فیمس ہوا وہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ آیا اس کے رشتہ داروں نے بولا ہوا کہ آپ کے کوٹا کے اے آر اسے نے وہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کا میں فین ہوں ان سے ملنا ہے تو اسے مجبوراں میرے پاس آنا پڑا اور آنے کے بعد اس کی رییکشن آپ دیکھ سکتے پتا ہے کیسے تھے میں بتاتا ہوں آپ کو جے ارے یہ تو افزل بھائی آر آپ کو فون کیا تھا اپنے بھائی آئیں ان کے ساتھ والوں سے کہہ رہا ہے وہ اس کے رشتہ داروں سے کہہ رہا افزل بھائی تو اپنے ملنے والے بہت خاص ہیں لو بھوٹو بھوٹو کی چاہو افزل بھائی ان کے ساتھ جے پھر بھی اپن نے اس کو ایسا فیل نہیں ہونے دیا جو فین تھے اپنے ایسا فیل نہیں ہونے دیا اس کو کچھ کہانی اپنے کہ تُو نے ایسا ایسا کیا تھا اپنے اس کی عزت رکھی کہ ہاں بھائی دوست تھے تو آپ کی جو اتنی فین فالووئنگ ہے تو اس میں آپ کیا مانتے ہیں کہ کس کا ہاتھ ہے اس پر پیچھے اس کے پیچھے بہت سے لوگ آتے ہیں میرے ممی پاپا نے بھی مجھے سپورٹ سٹارٹنگ میں سپورٹ نہیں کرتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے جان رہے ہیں میرے پاپا کو پراؤڈ فیل ہوتا تھا ان کی دکان پہ بھی بہت سے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ کافی اچھی موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہیں تو میرے پاپا کو فخر ہوتا تھا اور نیوز پہ بھی میرا ایک دو بار آیا تھا ہم نے مووی بنائی تھی بیٹی بچاؤ پہ تب بھی میرے پاپا کو بہت اچھا فیل ہوا تھا تو بعد میں سپورٹ کرنے لگے تو سب سے بڑا ہاتھ ایک میرے ساتھ رہتے ہیں کسی بھی بات کا ابھی تک ساتھ ہے مطلب سٹارٹنگ سے میرا کیمرا فوٹو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ بہت ساری چیزیں وہ سمالتے ہیں کبھی انہوں نے مجھے چارج کا نہیں بولا یہ ایک محبت ہے کہ میں یہ چارج کروں گا بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ ہم چارج لیں گے یہ لیں گے خود آگے سے آتے ہیں اور چارج کی بولتے ہیں میں دیتا بھی ہوں لیکن ایجاز بھائی نے کبھی نہیں بولا اور ماشاءاللہ سے ان کے بھی خود کی یوٹیوب پہ ابھی دھائی ملین سبسکرائبرز ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی ان کا ماشاءاللہ کافی اچھے اور میری بیوی کا ہاتھ ہے اچھا اس نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس کو ویڈیوز وغیرہ ان سب میں آنا پسند نہیں ہے پردہ کرتی ہے لیکن صرف میری وجہ سے وہ ویڈیو وغیرہ میں آئی کیونکہ بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی تھانی شوٹ اوٹ کرنے کے لئے تو ہم لوگ ویڈیو میں آئے اس میں بھی ہم نے اچھا پیغام دیا دینی ویڈیوز بنائی ہم نے ساتھ میں تو وہ بھی مجھے کافی سپورٹ کرتی ہے ویڈیوز ریلز وغیرہ جو آپ نے بنانا شروع کی تو آپ کو یوں لگا تھا کہ جیسے کہ آپ ویڈیوز بنا دیتے تو ایسا لگا تھا کہ آپ کو یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی یا ایسا ویڈیوز سے مجھے پیچاننے لگیں گے یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور جو آپ کی سب سے پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی وہ کون سی تھی جس سے آپ کو اٹھتے ہیں یا فیل ہوا کے نہیں یا ترقی کی سیڈی پہ میں چلنے لگاؤں کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے مورے انگنا موینو تھی ماشاءاللہ وہ آج بھی یاد ہے مطلب اسی سے میں ویڈیوز ہوا تھا آج بھی یاد ہے کاریو نواز کی قوالی تھی اور مطلب ٹک ٹاک کے ٹائم کی بات ہے ٹک ٹاک جب چل رہا تھا تو ٹک ٹاک پہ میں ویڈیوز بناتا تھا میں نے قریباً ڈیر سے دو ہزار ویڈیوز اس ٹائم بنا لی تھی ایک ویڈیو میری وائرل نہیں تھی آج کل جو لوگ آپ لوگ محنت کرتے ہو تو آپ لوگ سوچتے ہو کہ میں پانچ ویڈیو میں وائرل ہو جاؤں پندرہ ویڈیو پچاس ویڈیو میں وائرل ہو جاؤں تو میں باتا دوں میں نے ڈیر سے دو ہزار ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈالی تھی ایک وائرل نہیں تھی پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہم نے ایک مووی شوٹ کی تھی ہورر مووی تو اس کی وک پڑی تھی میرے پاس لمبے بالو کی تو وہ گھر پہ تھا میں نے ایسے سیٹ اپ وغیرہ کیا ہوا تھا تو لائٹ لگا کے کیمرہ چالو کر کے میں نے سکاپ باندھا بال لگا ہے ویک تھی وہ نکلی بال تھے تو کووالی چل رہی تھی باہر کووالی چل رہی تھی تو میں نے سوچا میں کہ اسی بے بناتا ہوں اس ٹائم کووالی وغیرہ ان پر کوئی ویڈیوز نہیں بناتا تھا ٹرینڈ اپن ہی لائے تھے اس کا تو میں نے اس ساونڈ بے بنای تھی تو یہ بہت وائرل گئی جیسے میں نے ٹک ٹک خلا میری میری ویڈیوز ڈیوٹس اس پہ ریمیکس بہت ساری ویڈیوز تو پھر جب آپ کی فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تو آپ نے کوئی نیاز بغیرہ دلائی ہوگی نہیں نہیں میں گریب نواز کے جاتا رہتا ہوں وہاں جاتے ہیں اب جو بھی کرتے ہیں وہ بتا دیں گے تو پھر وہ دکھا ہوئے میں آ جائے گا اچھا اچھا تو آپ کی اتنی شہرت کے بعد میں جیسے کہ آپ کی موریانگنا مہیندین جیسا آپ نے بتا رہا تو یہ کافی بھی ٹرینڈ میں آئی سب سے پہلے آپ کی وائرل ہوئی تو وائرل ہونے کے بعد میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے پہلی مرتبہ کوئی کلام پڑھا ہو یا کوئی غزل پڑھی ہو اور آپ نے اس پہ لپسنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو اگر آپ نے بنائی ہو تو وہ آپ کی وجہ سے زیادہ ٹرینڈ میں آگئی ہو ایسا کبھی ہوا ہے جنیت سلطانی جو کووال ہیں جی ان کی ایک تھی وہ مہندی کی مہک ایسے کچھ کر کے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے سارے تالاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے تو اس پہ میں نے بنائی تھی تو میرے ساتھ کافی لوگ میں اس پہ بہت وائرل ہوا تھا میں نے بنائی تھی ون ملین قریب اس پہ لائک گئے تھے ون ملین سے بھی زیادہ آئی تھے مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے لائکس اور ویوز تو کافی سارے تھے میں تین چار بار بنائی بار بار وائرل ہو رہی تھی اور یہ ساؤنڈ اتنا وائرل ہوا کہ جنید سلطانی جب ایک بار آیا تھے کوٹا پروگرام کرنے تو انہوں نے مجھے سٹیج پہ بھی بھلایا تھا اچھا سٹیج پہ بھلایا تھا تو انہوں نے میری فرمائش پہ پھر یہ والا یہ والی گزل پڑی تھی اور باقی لوگوں نے بھی مجھے دیکھ کے اس گزل پہ کافی سارے ویڈیوز بنایاں میرے ساتھ بھی بنائی کیونکہ مجھے لوگ جاننے لگے تھے اسی گزل سے اچھا اب آتے ہیں آپ کی دینی قانون کی جو پابندیاں ہیں آپ کس حد تک کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھو آپ بہت سے لوگ ویڈیوز میں بھی جیج کر لیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ افضل بھائی آپ نماز پڑھتے ہوں گے مجھے بولنے میں بھی مطلب عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو بتانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہ وہی باتیں دکھاوے میں آجاتا ہے مطلب عجیب سا لگ رہا ہے جیسے ٹائم ملتا نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اب اس میں بھی دیکھو آپ نے کیوشن کیا میں نے جواب دیا اب اس میں بھی لوگ پتا ہے کیا بولیں گے میں پہلے بتا دیتا ہوں انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ کمنٹ آئیں گے لوگ بولیں گے کہ یہ تو دکھاوہ کر رہا ہے ریسہ ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اپنے کسی کو تعلیم کے لیے کچھ دینا چاہیں جیسے مان لو اس میں یہ ہوتا ہے مقصد کہ اب جو آپ سے واقعی میں محبت رکھتا ہے آپ کو فولو کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے زندگی کے جو رولز ہیں ان کو فولو کرے تو یہ اکثر یہ چیزیں اس لئے سامنے لائی جاتی ہے ورنہ آپ ایسے ہی مشہور ہو میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ سیکھیں گے اس سے پر لوگ ویڈیو بناتا ہوں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو دکھاوہ کر رہا ہے میں تو میسیج ایسا دیتے ہیں کہ لوگ سیکھیں اس سے کچھ لیکن لوگ سوچ لیتے دکھاوہ کر رہا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں اس دور کے اندر کسی کا موہ نہیں پکڑا جا سکتا ہے صحیح بات ہے اور یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو کمنٹس کرنے والے ہیں وہ کہا جاتا نا کہ ہماری قوم کا بھی حال ایسا ہے کہ وہ کھائی بھی نہ رہ سکتی ہے لیکن کھائی بھی نہ نہیں رہ سکتی ہے ابھی آج گلی میں کوئی کسی کو چانٹا بھی مارے گا نا تو یہ بات جو گلت بات ہے لوگ سب کو جا کے بول دیں گے پورے محلے میں فیل جائے گی یہ بات کہ اس فلا شک نے اس فلا شک کو پڑھ مالا لیکن اگر وہی شخص اس شخص کی مدد کر دیتا تو باہر جا کر کوئی نہیں بولے گا کہ اس نے اس کی مدد کی بلکہ یوں کہے گا کہ دیکھاوے میں مدد کر رہا ہے دکھا رہا ہے ٹی آر پی چاہتا ہے ٹی آر پی چاہتا ہے تو خیر اللہ رب العزت ان سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کونسی چیز سکون دیتی ہے سب سے زیادہ کس چیز میں آپ کو سکون ملتا ہے نماز اور ایک میں آپ کو جب بھی بہت سی بار ایسا ہوتا ہے دل کو سکون نہیں ملتا ہماری کچھ گناہ گناہ سب سے ہوتے ہیں دیکھو ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا کچھ گناہ کیا ہوگا کچھ گلت تو ضرور کیا ہوگا تو میں رات کو اٹھتا ہوں رات کو اٹھ کے بہت سکون ملتا ہے اس چیز میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد جب مسلح بچھاتا ہوں تہجد کے لئے اس سے زیادہ سکون والی چیز میں نے دیکھی نہیں مطلب بہت سکون ملتا ہے اس چیز میں اللہ کا ذکر رات کو کرو ایسا لگتا ہے اللہ سے بات ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سکون کا معاول ہوتا ہے کوئی اللہ ہنے صرف سکون خاموشی سی ہے رات کا سناٹہ ہے ایسا لگتا ہے بلکل کہ اللہ اپنے بہت قریب اور بہت ہو رہی ہے اللہ سے آپ کی ویڈیوز سے پبلک جج کرتی ہوگی کہ یار صرف یہ ویڈیوز میں ہی ہیں لیکن الحمدللہ آپ سے بات کر کے لگا ہے کہ آپ دینی قوانین جو ہیں اور ہمارے جو دینی اسلام کے جو حقامات ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ فلو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہت بڑا ہاتھ ہے میری بیوی کا اس میں کیونکہ اس نے مجھے پورا بہت زیادہ دینی اسلام والے ماحول میں لے کر آئی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اب ایک یہ رائے آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں یہ ہمارے پوڈکاشٹ کے اندر جو بھی ہمارے گیشٹ ہوا کرتے ہیں ہم ان سب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج کا جو ماحول ہے جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ غلط راؤں پر چل نکلے ہیں جیسے کی مثلا نشے کی لط میں اور یہ بالکل ملوز ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے روکا جائے سب سے بڑا ریزن بتاؤں اس کا بتائیں اس کا سب سے بڑا ریزن تو دیکھو ایک تو سوشل میڈیا یہ سب سے بڑا ریزن اس کا سوشل میڈیا ہے اور زیادہ تر جو ہمارے مسلم قوم کے جو لڑکے ہیں وہی جیزہ تر نشے میں لگے ہوئے ہیں بے شک اور یہ دیکھو اس لیے بھی فرینڈ سرکل بیٹھا ہوا ہے تو بہت سے دوست ہوتے ہیں جن کو نشے وغیرہ ان سب کی لط نہیں ہوتی لیکن لگا دیتے ہیں بہت سے دوست کہہ کہہ کر جبکہ ہمارا گروپ جو ہے اس میں پتا ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں سگریٹ وغیرہ صرف سگریٹ وہ ہمیں بھی بولتے ہیں لگن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں اور میری تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے گروپ میں میں تو یہاں تک جس سے فرس ٹائم بھی ملتا ہوں بہت سے لوگ مجھے ملتے بھی یہ ویڈیوز بغیرہ بنانے کے لیے تو میں تو ان لوگوں کو بول دیتا ہوں یہاں تک کی انفلینسر تک کو بولا ہے میں نے جو کریٹرز ہوتے کو لاب ہوتا نے سوچا کہ یہ سوشیل میڈیا کی طرف ان کو اچھے میسیج دینے چاہیے تو ہم اسلامی ویڈیوز بنانے لگے اکثر جواب میں آپ نے آپ کی وائف کا ذکر کیا ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کب اور کہاں ہوئی اور کتنے بچے ہیں آپ کی میرا ما شاہ اللہ ایک بچہ ہے ابھی افضان نام ہے اس کا اور میری شادی اکلیرہ میں ہوئی ہے ما شاہ اللہ اللہ رب العزت اور بچے آتا فرما آپ تو بیٹی چاہیے بیٹی آئے ما شاہ اللہ تو اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ ایک ساتھ کے بیٹی بھی آتا فرما آپ اپنے بچے کا فیوچر کس طریقے سے جج کرتے ہیں کہ آپ اسی لائن میں رکھنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے اندر یا الگ لیول پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا نہیں نہیں ویڈیو سے تو دوری رکھوں گا ابھی تھوڑی بہت ویڈیوز بنا لیتے ہیں اس کی لیکن اس لائن میں اس کو نہیں آنے دوں گا سوچا تو میں نے بہت کچھ ہے اس کے لئے مسئلہ میں چاہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ دیش کے لئے کچھ کرے یا تو انڈین آرمی میں میں نے سوچا ہے یا پھر کرکٹ میں یا کسی بھی چیز میں دیش کے لئے کچھ کرے پر اب دیکھو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا کس چیز میں انٹریسٹ ہے اس کا بھی انٹریسٹ جاننا ضروری تو اس کا جس چیز میں انٹریسٹ ہوگا پھر وہ اس کے حساب سے دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ دیں گے لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ شوشل میڈیا کے تمامی پلیٹ فارم سب تک کیا آپ کی کتنی انکم آتے ہیں سمجھ گیا اس کا تو کیا ہے جواب تو اس کا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو پھر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے ایک پلیٹ فارم سے بتا دیتا ہوں صرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے میں اتنی انکم ہوتی ہے کہ میں تین آئی فون لے سکتا ہوں ایک مہینے میں تو یہ آئی فون سے مراد کون سایز سسٹن ہے یا وہ سسپنس رکھو اس کو سسپنس رہے گا اور اس میں تو دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ اللہ نے اتنے محبت کرنے والے دیئے اتنے چاہنے والے دیئے کہ آج میں بیٹھا ہوں لوگ میری باتوں کو سن رہے کہ میں اس کابل ہوں کہ لوگ سن رہے تو یہی میری بہت ہے پیسہ اتنا مائنے نہیں رکھتا محبت لوگوں کی ملی ہے وہ بہت بڑی بات ہے بہت سے لوگ آج کل جو ویڈیوز بنا رہے لوگ وہ غلط چیز میں جانے کے لئے بنا رہے جیسے میں فیموس ہو جاؤں گا مجھے بہت سارے لوگ جیسے کی لڑکیاں چاہیں گے یہ بھی سوچتے ہیں بہت سے کہ لڑکیاں پٹا لوں گا پیسہ کما لوں گا نہیں سج باتا رہا ہوں آپ کو پیسہ کما لوں گا پر میری شروع سے یہ سوچ نہیں رہی میں نے سوچا تھا کہ مجھے نام بنانا ہے اپنے ممی بابا کا نام روشن کرنا ہے ایسا مقام حاصل کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں پہلے سٹارٹنگ میں تھوڑی بہت سوچ تھی کہ بہت سارا پیسہ کما نا ہے پر اب میری سوچ یہ ہے کہ مجھے دین اسلام کے اپنا اسلام پرموٹ کرنا ہے ویڈیوز کے طرح مطلب کی ایسا ہے کہ پہلے آپ کی سوچ تھی کہ مجھے پیسہ کما نا ہے لیکن اب پیسہ کما لیا ہے تو آپ سوچ چینج ہو گئے کہ مجھے کچھ اور کرنا ایسا اتنا بھی پیسہ نہیں کمایا جو کمایا تھا وہ بہت سارا انویس بھی کر دیا ادھر ادھر اللہ کا شکر ہے ہر چیز میں پر جیسے جیسے اللہ نے چینج کیا مائنڈ کو کہ میں غلط رہا پہ تھا پہلے اب دوسری رہا پہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام پرموٹ ہو میری ویڈیوز کے طرح آپ کے جو فینس جو چانے والے ہیں آپ کے جو آپ کو فولو کرنے والے ہیں حقیقت میں جو آپ کو فولو کرتے ہیں یہ ان کے سبق کے لئے ہے تاکہ وہ اس چیز کو فولو کریں آپ خدمت خلق میں کس حد تک کے حصہ لیتے ہیں مخلوق کی خدمت کے لئے جیسے کی بہت سے لوگ آتے ہیں پرائیوٹ میسج بھی کرتے ہیں بہت سے ڈی ایم بھی کرتے ہیں تو ان کا تو میں کسی کو پتا چلنے دیتے نہیں ہیں ہم لوگ ہماری ٹیم بھی ہم نے بنا رکھی ہے ہر ہفتے اللہ کے گرم سے ہم لوگ کسی نہ کسی کی کسی طرح مدد کری دیتے ہیں جیسے کوئی بہن ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ اجازت دے دیتے ہیں کہ بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں کہ افضل بھائی اس کی ویڈیو بنا دو اس کی سٹوری لگا دو تو اس سے کیا ہے نا انکم اچھی آ جاتی ہے تو وہ مدد ہو جاتی ہے کافی لوگوں کی اور الحمدللہ بھی کچھ دن پہلے ہی ایک لڑکا بیمار تھا کافی اس کا آپریشن تھا برین ٹیومر کا کچھ ہوا تھا تو اس کا کافی زیادہ تو ہم نے اس کا ویڈیوز وغیرہ بنایا پوری ٹیم نے ہم نے ہیلپ کی اس کی تو ما شاء اللہ سے اب وہ کافی اچھا ہے سہتے آپ ڈیلی روٹین میں آپ کو کیا پسند ہے جو مطلب کہ ڈیلی آپ کو کرنا ہی ہے یہ کام ڈیلی ڈیلی ڈوزانہ دیکھو یہ ہم ٹیم میٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیلی ہمیں نماز پڑھنی ہے چاہے ہم شوٹ پر ہو چھوٹ بھی جاتی ہے ایسا نہیں کہوں گا کہ میں پانچ وقت کی پڑھتا ہوں چھوٹ بھی جاتی ہے لیکن ڈیلی پڑھنا ہی ہے نماز اور ڈیلی ایک چیز تو ہے کہ بچ کو اور بیوی کو ٹائم دینا ورنہ پھر وہ لڑائی ہوتی ہے تو یہ بھی ڈیلی 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 ماشاءاللہ ایک جم بھی کر رہا ہوں پر ڈیلی جانا ہوتا نہیں ہے ابھی سٹارٹ کی ہے جم ہم ایک چیز کے لیے آپ کو موارک بات دیتے ہیں کہ اب تک جیسے کہ بہت سارے کریٹرز کو دیکھا جاتا ہے سیلیبریٹیز کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنی شادی ہونے والی ہوتی ہے بلکہ شادی تو بہت بعد میں ہوتی یہاں تک کہ ان کی جو محبت عشق بازی والی زندگی ہوتی اس میں بھی وہ فیس شو کر دیتے ہیں لیکن آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی آپ نے نہ شادی میں کوئی ایسے اسٹیچ پروگرام میں اپنی وائف کو بے پردہ کیا اور وہاں سے لے کر کہ اب تک کہ ہم نے جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ آپ کی دیکھتی ہے تو ان ویڈیوز وغیرہ میں آپ کی وائف کو کئیوں جگہ پر دیکھا گیا لیکن ابھی تک کہ مجھے نہیں لگتا کسی نے بے پردہ آپ کی وائف کو دیکھا ہو تو آپ نے یہ کیسے کیا دیکھیں میں سچ بتاتا ہوں آپ کو ایک دو جگہ ہوا جسے ہمارے گھر کے جو پروگرام تھے جیادہ بڑے پروگرام نہیں تھے چھوٹے موٹے تھے تو وہاں پہ وہ بے پردہ تھی تو اس کے بعد سامنے گھر بھاگے کہ ایسا ایسا ہوا اس کے بعد سے اس نے مکمل پردہ کر لیا ہے ابھی اور انشاءاللہ بھی کسی کو کوئی پروگرام میں نہ شوشل میڈیا پہ تو آتی بھی نہیں ہے یہاں تک کی گھر کے باہر بھی بے پردہ نہیں جاتی ہے اور اس کو شروع سے شوق ہے پردہ کرنے کا شروع سے شوق ہے اور ہم ماشاءاللہ اہلہ ویڈ سے محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ اور مرنے کے بعد دیکھو جواب بھی دینا ہے اس کو بھی دینا ہے مجھے بھی دینا ہے تو بی فاتمہ تو زہرا کی کنیزوں میں شامل ہوگی تو اس کے لیے بھی بہت عزت کی بات اور میلے بھی بہت عزت کی بات ہے تو پردہ تو ہماری بہنوں کو کرنا چاہیے میں ہماری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں دیکھیں کوئی دکھاوا نہیں میری وائیف اور ہم کوئی دکھاوا نہیں کرتے تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی پردہ کریں سوچیں ایک بار آپ کیا ویڈیوز بنا رہے ہیں بال کھول کے ایک بار سوچیں ذرا دیکھو میں تو کچھ نہیں ہوں جو میں آپ کو سمجھا سکوں آپ پڑھیں قرآن میں پڑھیں قرآن میں کیا حکم ہے اللہ کا اور اس حکم کو مانیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بیوی کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ہمیشہ باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ہماری قوم کی تمام عورتوں کو بیٹیوں کو بہن کو اللہ رب العزت پردے کی توفیق عطا فرمائے یہ بتائیں کہ آپ کو گھومنے کا کتنا شوق ہے بہت زیادہ مطلب ہم یار دوست جیسے کی ہوتا ہے نا آج کل کی یوت جو ہے مول وغیرہ یہاں پہ زیادہ گھومتے ہیں ہم لوگ ہمیں جنگلوں میں جیدہ گھومنے کا شوق ہے ماشاء اللہ جنگلوں میں پہاڑوں میں ابھی پھر دو دن بعد میں پھر سے کہیں جا رہا ہوں بھارا بھی گھومنے ہی جا رہا ہوں تو مطلب گھومنے کا تو سٹارٹنگ سے شوق ہے گھومنے کا اور ایک کھانے کا اور جیسے کہ ہم کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہاں پر بزرگوں کا آستانہ ہو تو جنگلوں میں مطلب جو بزرگ ہوتے ہیں جن کے مزارات ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں جیدہ پائے جاتے ہیں پہاڑوں پر پورا نے ٹائم پر ہم وہاں جانا جیدہ پسند کرتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ مول وغیرہ ایسے مطلب ٹیوریس پلیس پہ جاتے ہیں لیکن جہاں کم بھیڑ ہوتی ہیں وہاں جانا جیدہ پسند کرتے ہیں آپ جو ٹورس کرتے ہیں تو یہ ٹورس آپ کے پرائیوٹ ہوتے ہیں یا جیسے کی کوئی کمپنی وغیرہ آپ کو کرواتی ہے دونوں در اچھے ہوتے ہیں کمپنی بھی دیتی ہے فری دیتی ہے بلکل تو یہ کمپنی جو کرواتی ہے تو اس میں ایک لیمٹ ہوتی ہے کیا کہ نہیں آپ کو اتنا ہی خرچ کرنا اس لیمٹ میں یا اس طریقے کا کچھ ہوتا ہے ایسی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی سب کچھ اچھا ملتا ہے بس جو خریداری ہے وہ تو پرسنل ہوتی ہے باقی سب فری ہوتا ہے زیادہ تر تو دیکھو کمپنی کی طرف سے تو کبھی کبھی ٹورز آتے ہیں تین مہینے چار مہینے میں زیادہ تر ہم پرائیوٹ ہی جاتے ہیں تو آپ جو یہ ٹورز جو کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے جو ساتھی ہیں جیسے آپ نے بتایا ایجاز بھائی وغیرہ کا آپ نے ذیکری کیا تو یہی لوگ ہوتے ہیں یا چینجس ہوتا ہے کچھ نہیں نہیں یہی لوگ ہوتے ہیں اور جو میرے دوستیں بچپن کے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں ابھی کافی لوگ ہم جو دل سے ساتھ ہیں ابھی جو نئے نئے دوستیں وہ بھی دل سے ساتھ رہتے ہیں میں ان کے بھی نام بتا دیتا ہوں وہ بھی خوش ہوں گے ہمارا آشوے گولڈن اور سلاودین بھائی ہے سلیم بھائی ہے کافی سارے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں میرے مامو ہیں میرے مامو میرے بہت اچھے دوست ہیں اکرام مامو تو وہ ہر چیز کا دھیان بھی رکھتے ہیں ہم لوگ کچھ غلط نہ کریں اچھا یک اور سوال جیسے گھومنے پھرنے کے تعلق سے آپ کو اس ملکے میں انڈیا کی اندر سب سے زیادہ کس جگہ پر جانا پسند ہے اجمیر شریف ماشاءاللہ گریب نواز ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم سے گیا نہیں ہوں پر اس کا سفر الگ ہوتا ہے رات کو جاتے ہیں صبح فضر میں پوستے ہیں فضر پڑھتے ہیں پھر فضر میں زیارت کرتے ہیں تو وہاں کا منظر ہی الگ ہوتا ہے جو لوگ جاتے ہوں گے فضر میں انہوں نے دیکھا ہوگا منظر ہی الگ ہے ماشاءاللہ ویو جو دیکھتے نا مزار جو دیکھتے گمت مزی آتا ہے وہ فضر میں ماشاءاللہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے ہاں صحیح ہے وہ شاہ جانی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی جائے اور شاہ جانی مسجد کے سہر میں جب صلات و سلام پڑھا جاتا ہے اور سامنے خواجہ اگریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو گمبت تو ایک الگی کیفیت ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہا ہی ہے حضور خواجہ اگریب نواز بے شک بے شک صدقہ ہے ان کا احسان و کرم ہے یہ بتائیں کہ اجبر شریف کا کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو یاد ہو ابھی تک ہے دو تین واقعہ ہیں ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ ایک بہت بہت بڑا فین مان لواف وہ ملا تھا مطلب جب میں فیمس ہوا تو میں جیدہ تر گریب نواز کی قوالیوں پر فیمس ہوا تھا تو کافی لوگ مجھے وہاں ملتے تھے بیڑ جمع ہوتی تھی تو میں زیارت ٹھیک سے کر نہیں پاتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بار میں فزر میں جاؤں گا تب سے میں فزر میں جانے لگا تو فزر میں بھی مجھے لڑکا بھاگتا ہوا آیا روڑ سے ہم پیدل پیدل جا رہے تھے وہ بھاگتا ہوا آیا اور آپ یقین نہیں کریں گے اس نے ہاتھ چوما گلے لگا سر چوما میرا پھر اس نے بولا کہ بھائی ہم آپ کے لئے آیا تھا اور گریب نواز میں ہم سوچ رہتے کہ آپ وہیں ملو گے وہ سوچ رہتا کہ میں حجمیر شریف سے ہوں تو میں نے کہا بھائی میں کورٹا سے ہوں راجستان سے تو اس کی قسمت دیکھوا وہ سوچ رہا تھا کہ میں گریب نواز جاؤں تو بس وہ افضل بھائی مل جائے اس نے بتایا مطلب کہ اگر اس جگہ پر وہ خواجہ گریب نواز سے دنیا کی جو چیز مانگ لیتا وہ مل جاتا کیونکہ وہ اس وقت جو زبان سے جو نکلا شاید کہ وہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہاں اس نے بتایا مجھے یہ بات کہ وہاں پہ آیا تو دعا وغیرہ بھی کر رہا تھا کی ویدی پروفائل واہ میں نے کہا یہ بہت بڑا فین ہے بھائی اور ایک اور واقعہ تھا میرا فون چوری ہوا تھا میں نے نیا فون لیا تھا ویڈیوز بنانے کے لیے بارہ سے بارہ تیرہ زار سمتنگ کا فون تھا تو وہ چیز چوری ہو گیا تھا مطلب بھیڑ میں اور اس کے ٹائم پہ چوری ہو گیا تھا تو رونا آیا پھر اس کے بعد پر گریب نواز کا کرم ہوا لگا کرم ہوا کہ بعد میں آئی فون آیا نیا پھر ویڈیوز وغیرہ بنائی تو وہاں سے مجھے مطلب بہت عزت ملی ہے اجمیر شریف سے وہاں کی ویڈیوز میری وائرل ہوتی ہوتی ہے ایسا وہاں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہوتی ہے خواجہ ہند وہ دروار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں رہتا مانگنے والا تیرا مطلب جو بھی مانگا ہے وہاں پر وہ گریب نواز کے صدقے آتا ہوئے اپن کو ماشاءاللہ مطلب ہر ویڈیو میں جب بھی سوچتا ہوں کہ ویڈیو وائرل نہیں جاری میں جاتا ہوں آپ کو ویڈیو وائرل ایسا بھی ہوتا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ ابھی آپ کی وائف کا جو ذکر ہوا تھا پردے کا تو کبھی ایسا آفر آیا ہے آپ کو جیسے کی انڈیشٹر کی طرف سے کوئی آفر آتا ہو کہ آپ کی وائف کو بھی یہاں پر لائیے اور ڈریسنگ وغیرہ ہو یا شوٹنگ وغیرہ کرنا ہے اس پہ آپ کو اتنا پیمنٹ ملے گا وغیرہ اس طریقے کا کوئی واقعہ ہوا ہے جو آپ بتانا چاہیں جب سے ماشاءاللہ میں نے سنت رکھی ہے میں نے یہ سب چیزوں کو چھوڑا میں نے پہلے ایک سونگ بھی بنایا تھا اس کے بعد کافی ڈیمانڈ کی لوگوں نے کہ افضل بھائی گانا بنا ہو لڑائی جھکڑو والا گانا اور تو میں نے ان سب چیزوں کو دور گر دیا سونگ وغیرہ کو میں سونگ وغیرہ یوز بھی نہیں کرتا اپنے ویڈیوز میں اب جی تو مجھے ایک آیا تھا دو تین بار آ چکا ہے میرے کو میری وائف کے ساتھ ایلبم شوٹ آ چکا ہے کہ ہم گانا وغیرہ سب دے رہے ہیں آپ کو پیمنٹ بھی دیں گے مطلب بہت اچھا دو دو لاکھ تین لاکھ ایسا سمتنگ پیمنٹ دے رہے تھے وہ میرے کو اور وہ گانا کتنے منٹ کا دو تین منٹ کا ہی ہوتا ہے سونگ اچھا ایک لڑکا تھا تو اس نے مجھے اوفر کیا تھا یہ سونگ تو ان کا پروڈکشن ہے کوٹا کا ہی پروڈکشن ہے وہ تو انہوں نے اوفر کیا تھا اور بولا تھا کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ یہ سونگ کرو تو پھر اب وہ پردہ کرتی ہے تو میں نے بولا کہ وہ پردے میں آئے گی جب میں ریڈی بھی ہوا تھا بہت پہلے ہم سونگ کرنے کے لئے ریڈی بھی ہوا تھا میں نے بولا کہ وہ پردے میں آئے گی تو انہوں نے بولا کہ پردے میں تو کیسے شوٹ ہوگا پھر اس کے بعد جب سے اللہ علمدللہ سنت رکھی تو اس کے بعد سے میں نے سوچا کوئی شوٹ نہیں کرنا کانا وغیرہ اچھا اب اس اسلامی تو یہ اوفر دو تین باری آئے یا ریگولر دو تین بار آئے میرے پاس ایک بار تو ابھی میں ممبئی گیا تھا کچھ ٹائم پہلے کچھ ٹائم پہلے ممبئی گیا تھا تب میں ویڈیوز بناتا تھا میں کچھ ٹائم پہلے ممبئی گیا تھا تب میں ویڈیوز بناتا تھا سانگز وغیرہ ان سب پہ ویڈیوز لڑکیوں کے ساتھ تب بناتا تھا میں تو وہاں جا کر میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی آپ یقین نہیں کریں گے لوگ مجھے اتنا پیسہ دے رہے تھے کہ آپ لوگوں گلت چیزیں کرنی ہے اچھا بس گلت چیز کو پرموٹ کرنا ہے اور ایسی ایسی انکم مجھے بہت انکم مل رہی تھی بلس گلت چیزیں پرموٹ کرنی تھی اب لوگ ممبائی جاتے ہیں کس لیے کہ ہمیں ترقیہ حاصل ہو لوگ ممبائی کو ڈریم سٹی کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے ڈریم پورے ہوتے ہیں لیکن جب میں ممبائی گیا تو ہمیں وہاں سے یہ سیکھ کر آیا کہ مجھے اس لائن میں نہیں جانا ممبائی سے میں نے یہ سیکھا اور وہاں سے آکے ہم جو میرے ٹیم میٹ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس لائن کو چھوڑیں گے صرف اسلام کو پرموٹ کریں گے ویڈیوز میں میں آپ کی بات کار رہا ہوں جیسے آپ نے جو کہا تھا کہ جیسے کہ ممبائی جانے کے لیے ترقی کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ جب وہاں پر گئے تو وہ غلط چیزوں کو پرموٹ کرنے کا مقصد جو بتایا گیا تو اس میں کیا پرموٹ کرنا تھا یہ لائن پکڑی ہی کیوں اور پھر اچانک پیر پیچھے ہٹانے کا مقصد کیا رہا آپ کا دیکھئے میں نے جب ممبائی جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ لائن تو بہت ہی زیادہ مطلب غلط ہے جیسے کہ ڈانس کو پرموٹ کرنا تھا وہاں پہ شراب کو پرموٹ کرنا تھا وہاں پہ اب میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں بولنا نہیں چاہتے زنا اس چیز کو بھی امام حسین اب انہوں نے ہمارے دین کے لئے قربانی تھی کربلا کے میدان میں اور ہم ہی لوگ ہماری جو یوت ہے مسلم یوت ہے ہم یہی چیزیں پرموٹ کریں گے تو پھر دیکھو کیسے کام ہوگا انہوں نے قربانی دیے تو ہمیں بھی ان کی رہا پر ہی چلنا ہے تو ہم لوگ ایسی چیزیں پرموٹ نہ ہی کرے تو بہت اچھی بات ہے ابھی جو یہ بیٹنگ ایپس چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مارگٹ میں ہمارے مسلم بھائی بھی اس چیز کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں جیسے کی بیٹنگ ایپس ہوتے ہیں اس میں پیسہ وغیرہ لگاتے ہیں سٹ ٹائم آنے آپ تو بہت سارے گمراہ ہو رہے ہیں اس سے ہماری یوت بھی گمراہ ہو رہی ہے پیسہ لے کے ہمارے جو کریٹرز ہیں مسلم بھائی وہ پرموٹ کر دیتے ہیں میرے پاس آپ یقین نہیں کریں گے مطلب ڈیلی سیلری پیسے اس پہ ایک ایک لاکھ روپے کے اوفرز ہیں ایک ویڈیو کے ایک ایک لاکھ روپے ڈیلی کے ڈیلی کے ڈیلی کے پر میں بیٹنگ ایپ پرموٹ نہیں کرتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ایک بچہ ایک بچہ ہے وہ ماتر سولہ سے سترہ سال کا اس نے کسی کا ویڈیو دیکھا کریٹر کا بیٹنگ ایپ پہ پیسے لگا ہے دو تین لاکھ روپے بھی ہار چکا ہے اس کے ممی بابا نے زمینیں بیچ کے وہ پیسہ چکا ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا ہمارے مسلم جو کریٹر ہیں اور بھی جو ہمارے ہندو بھائیں وہ بھی اس چیز کو پرموٹ مت کرو کیونکہ ہمارے جو فینز ہیں وہ پھر گلت رہا پڑ جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں وہ آپ کو محبت کرتے ہیں آپ کی وجہ سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں یہ تو آپ لوگ سوچو کیا سیکھ رہے ہیں وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں گلت چیز میں اچھی چیز میں پیسہ انویسٹ کر رہے تو سمجھ آتا ہے لیکن گلت چیز میں ماباپ بھی پریشان بچہ خود پریشان کرجے میں جمینیں بیچ رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو پرموٹ مت کرو اپنی فین فولئنگ کا گلت فائدہ مات اٹھاؤ بھائیو مشاء اللہ وہ تو اچھا پیغام آپ نے دیا اللہ رب العزت آپ کو صحیح محنوں پر اور پختگی کے ساتھ پر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک وقت تھا کہ ہمارے اس ملک میں ہندو مسلم کی جو ایکتہ تھی جو محبتیں تھی ہمیں دیکھنے کو ملا کرتی تھی گنگا جمنی تیزیب کی جو مثال دی جاتی تھی ہندوستان سے لیکن اور آج بھی محبت قائم ہے جو سمجھدار لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ہندو مسلم دونوں وہ محبت قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن جو ینگ کمیونٹی ہے جو نوجوان ہیں آج کل ابرتا ہوا خون ہے ہندو مسلم کو گالی دے رہا ہے مسلم ہندو کو گالی دے رہا ہے اور ماحول یہاں تک کی ہوتا ہے کہ دنگے تک کی نوبت آجاتی ہے اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں خرابہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہئے کیا خیال ہے آپ کا اس پر دیکھیں زیادہ در جو معاملات آج کل ہوتے ہیں میری نظر میں وہ جو ینگ یوت ہیں یہی لوگ زیادہ ان سے بگاڑا ہوتا ہے تو ینگ یوت جو ہے جیسے کی آج ہمارے جو ہندو بھائی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ ماہ اقبال نے جو کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو ہمیں یہی فولو کرنا ہے اور میں مسلم بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آئیڈل ہیں ہمارے نبی تو ہمیں انہی کے اخلاق فولو کرنے ہیں اور ان کے اخلاق کیا ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہو تو بس میں محبت بڑا پیغام ہی دینا چاہوں گا کہ سب ایک دوسرے سے محبت کرو تاکہ ہمارے جو بچے سیکھیں وہ بھی ایک دوسرے سے محبت ہی سیکھیں اس کا میں یہی جواب دینا چاہوں گا ایک اور چیز ہے کہ آپ کو فولو کرنے والے ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سیکھ ہیں ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کو فولو کرتے ہیں تو جب یہ نفرتوں کا دور چلتا ہے تو آپ کی فین فولو ونگ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہوگا اور آپ کیسے منیج کرتے ہو اسے بہت اثر پڑتا ہے اثر پڑتا ہے کیسے منیج کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں جیسے کی جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اسلامی ویڈیوز بھی جو میں بناتا ہوں اس میں ہندو اور مسلم دونوں کا ہی میں سین لیتا ہوں جیسے ہندو مسلم کی مدد کر رہا ہے مسلم ہندو کی مدد کر رہا ہے کافی اچھے اچھے میرے ویڈیوز ہیں اور جو ٹک ٹک کے ٹائم سے میں یہ چیز کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب ایک ہے یہ پیغام میں ہر پلیٹ فارم پہ دیتا ہوں فیس بک ہو انسٹاگرام ہو یوٹیوب ہو تو مطلب ہندو مسلم کا میں ایسے ہی منیج کرتا ہوں دل سے کرتے ہیں اپنے یہ چیز ماشاہ تاکہ لوگوں تک اچھا میسیج پوچھے اور دیکھیں سب ہی اچھے ہوتے ہیں ہندو بھائی بھی ہمارے اچھے ہیں مسلم بھائی بھی ہمارے اچھے ہیں آج میں یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی مدد کرتا ہوں کسی کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے پھر اللہ بھی اپنے لئے مدد بھیجتا ہے بے شک تو ہمیں کبھی نہیں سوچنا چیئے انسان سمجھو سب کو بے شک آپ کی اکثر ویڈیو دیکھی جاتی ہے جیسے کہ جو ویڈیو اسلامی ہسٹری کے یا اسلامی نات منقبت سے اٹیچ آپ کی ویڈیوز ہوا کرتی ہے جس کے نیچے ہیٹ کمنٹس بھی آیا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں انہیں نظر انداز کرتے اگنور کرتے ہیں یا پھر اس کو کچھ ریپلائی دیتے ہیں کیا خیال دیتا ہے اس پر آپ کا میں دیکھتا تو ہوں کمنٹس کہ کس نے سمجھداری والا کمنٹ کیا ہے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے میں کسی کا ریپلائی نہیں دیتا سب کو اگنور کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ تو جانبھوچ کر کرتے ہیں کہ کچھ کونٹروورسی ہو اور ہم لوگ بھی فیمس ہو بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو میں اگنور کرتا ہوں کمنٹس یادہ ریپلائی نہیں کرتا میں کسی کا بھی کیونکہ بہت گندہ گندہ لکھتے ہیں پھر میں کروں گا پھر لڑائی ہوگی وہی کنٹروورسی ہوتی ہے اس لئے نیردیتا میں ریپلائی ہے تو آپ کی ہر ایک ویڈیوز پر مطلب کی دو دو سو چار چار سو پان پان سو کمنٹس ہوا کرتے ہیں تو آپ کے سارے کمنٹس پڑھتے ہیں یا نہیں اتتا تو ٹائم ہی نہیں ملتا مطلب سٹارٹنگ میں جو کمنٹس ہوتے ہیں میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تو پانچ دس منٹ میں کمنٹ چیک کرتا رہتا ہوں جیسے تیس چالیس کمنٹ آ جاتے ہیں تب تک تو میں ان لوگ کے کمنٹ لائک کر دیتا ہوں کسی کا جواب بھی دیتا ہوں پھر بعد میں پڑھنا نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں صحیح ہے آپ کو فولو کرنے والے مسلم بھی یا نون مسلم بھی ہیں تو یہ دور جو ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مطلب آپ کے فولوورس کو وہ جو آپ نے پہلے پیغام دیا تھا وہ پوری ہندوستان کی عوام کے لئے تھا لیکن آپ کے فولوورس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا ہے ہر انسان کو فیمس ہونا ہے تو بناو بیٹنگ اپس کو ان سب کو پرموٹ مت کرو بھائیوں میں فر کہوں گا کیونکہ آپ جو پیسہ کمارے ہو حرام کا پیسہ وہ آگے جا کے نکلے گا دگنا نکلے گا آپ کو دینا پڑے گا اور وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ بیماری میں جا رہا ہے کس چیز میں جا رہا ہے لیکن جائے گا جرور اس چیز کی میں آپ کو بول رہا ہوں اور آپ یاد کرو گے میری بات تو ابھی سے جو بھی ویڈیوز بنا رہا ہے اچھے ویڈیوز بنا اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اچھے ویڈیوز دیکھو ابھی بہت سو کے فوریو میں گندی چیزیں آتی ہے تو اپنی فیڈ کو ایسا رکھو انسٹاگرام فیڈ کو کہ اس میں اچھی چیزیں آئیں جس سے آپ کو اچھا کچھ سیکھنے کو ملے فٹنس اگر آپ فولو کر رہے ہیں تو فٹنس صحت اندرستی یہ بھی اچھی چیزیں تو اس کو فولو کرو اسلامی ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو اسلامی ویڈیوز دیکھو باقی جو گانے وغیرہ یہ سب ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈانس وغیرہ کی تو ایسی چیزیں تو میں دیکھو پرموٹ کرتا ہوں نہیں تو ایسی چیزیں مت فولو کرو میرا آخری اور اہم سوال یہ ہے جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں ہم دو مہینے تین مہینے گزرتے ہیں کہ پھر سوال اٹھتا ہے دو مہینے تین مہینے گزرتے ہیں پھر سوال اٹھتا ہے ہمارے حضور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاکیاں ہوتی جا رہی ہے تو آپ اپنے لیول سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا خیال ہے آپ کا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو گستاکیاں کرتے ہیں وہ فیمس ہونے کے لئے کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پوری قوم بھڑک اٹھے گی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا وہ سوچتے کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی آواز اٹھائے گی لیکن ہمارے مسلمان آج کل کیا آپ بھی جانتے ہو ایسے ہو رہے کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تھوڑے دن تک اٹھاتے ہیں سٹوری لگائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جو مین چیز ہمیں کرنی ہمارا سسٹم مجبوط کرنا وہ کوئی نہیں کرتا وہ سوشل میڈیا پہ سٹوری لگائی اس پہ لگائی اس پہ لگائی مطلب اکھٹا ہو گئے اچھی چیز ہے اکھٹا ہو لیکن ہمیں سسٹم بھی مجبوط کرنا ہے ہمیں پڑھائی کرنی ہے آج کل ہمارے مسلم یوت میں جو سب سے بڑی پروبلم ہے وہ ہے ایجوکیشن بہت زیادہ ہم لوگ ایجوکیشن پہ کم دھیان دیتے ہیں اور آج کل تو یوت نشو میں ان میں جاری ہے تو سب سے خراب چیز تو یہ تو ایجوکیشن کو ان چیز کو مجبوط کرو پھر دیکھو کون گستا کی کرتا ہے ایجوکیشن مجبوط ہوگی تو یہ لوگ دبیں گے صحیح بات ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے نظریے سے جو مجھے لگتی ہے اور مضبوط ہو ایک ساتھ کھڑے ہو مسلمان یہی کہنا چاہوں ہوں آپ کے فینس کے لیے کوئی سپیشل کوئی میسیج ہو جو آپ دینا چاہے وہ ہمیشہ میں دیتا رہتا ہوں بہت ساری دعائیں سب کو بہت سارا پیار نہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں جو میرے چانے والے ان کے لیے بھی میں بہت دل سے دعا کرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کون کون دیکھتا ہے جس کے ریگولر کمنٹ میرے پاس آتے سب ہی کے لیے دعا کرتا ہوں اور ایک دعا میں پھر سے کر دیتا ہوں اللہ ہم سب کو آپ کو اس کا گھر دکھائے حج نصیب فرمائے عمرہ نصیب فرمائے یہ میری دعا رہتی ہے اور میں ہندو بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارا بھائی چارہ قائم رہے میں آپ لوگوں کبھی نیراشنی کرتا ہوں ویڈیو میں میں ایک تا کا پیغام دیتا رہتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھے ہم لوگ بھی آگے بڑھے ایک ساتھ دیش کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سب ایک ہیں بس یہ یاد رکھنا پورے پوڈکاشٹ کے اندر جتنے سوالات ان سوالوں میں سب سے اہم اور مدے کا جو سوال میرا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے چینل کے بارے میں میں نے دیکھا ہے ان کا چینل دیوانہ انٹرپرائزز انہوں نے لوگ دیوانہ کیا ہے کافی اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایسے ان کا کام آگے بڑھتا رہے ابھی پوڈکاشٹ کا ریسنٹلی آپ نے شاید دو تین لوگوں کا لیا ہے یہ چوتھا آپ کا ہاں چوتھا ہے میرا تو انشاءاللہ یہ چینل اور ہائپ پر جائے اور ہائٹ پر جائے میں یہی دعا کروں گا کافی اچھا چینل ہے پرانے بھی اس پہ کافی فیمز ہے کعوالی وغیرہ میں نے دیکھی اور پہلے بھی میں نے جب کار میں جاتے تو کعوالی سنتے میں جاتے تب ہی میں نے ان کا میوزک سنا ہے اور کافی نام ہے ماشاءاللہ دیوانا انٹرپرائزز کا دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی کئے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بہت پیار دیں اور ان کا ساند سسٹم بھی کافی فیمز ہے میں نے سنا ہے یہ کافی جگہ دیکھا بھی میں جاتا رہتا ہوں اورس وغیرہ میں تو دیوانا ساؤنڈ بہت سارے کعوال جو ہوتے ہیں وہ دیوانا ساؤنڈ ہی یوز کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں تو میں نے دیکھا ہے اور آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں دیوانا ساؤنڈ جس کسی کو بھی ضرورت ہو ناظرین اے کرام یہ تھے ہمارے ساتھ ہندوستان کے معروف ترین نوجوان جو اے آر حسین کے نام سے مشہور ہیں لیکن ان کا اوریجنل نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں افضل حسین ان کا نام ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں جن کی زندگی کافی مشقتوں سے گزرنے کے بعد میں آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیف کے مالک بنے ہوئے ہیں تو میں آپ کے لئے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ آپ بھی جس طرح سے محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت اس میں کامیان بھی عطا فرمائے تمام کیلئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری ہندو مسلم گنگا زمنی جو تہذیب ہے جو بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے اسی طریقے کو اللہ رب العزت ہمیشہ قائم رکھے اور اسے کے ساتھ ہم علی وعدہ چاہتے ہیں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ دیوانہ پوڈکاسٹ کے ففت اپیسوڈ کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ